حضرہ کے علاقہ شمس آباد میں لیسکو کی کارروائی پلاسٹک دانہ بنانے والی فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی ہے کنیکشن منکتہ کر دیا گیا جبکہ اندراج مقدمے کی درخواست بھی دے دی گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نمائند اللہ اور نیوز رانا فہد سے رانا فہد بتائے گا لیسکو کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے لیسکو کی فرس سرکل کی ایمینٹی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے کارروائی کے دوران شہدرہ کے علاقہ شمس آباد بارہ دری کے علاقے سے بڑے پر ماننے پر بجلی چوری پکڑی گئی ہے فیکٹری میں یہ پلاسٹک دانہ بنانے والی فیکٹری جہاں پر ڈریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جاری تھی ایکسین ایمینٹی چودری نصار گھجر نے یہاں پر پہنچ کر میٹر منقطع کر دیا اور میٹر پنے قبضے میں دے لیا ہے تاں ان کا کہنا ہے کہ بڑے بمانے پر یہاں پر بجلی چوری کی جاری تھی اور کنیکشن منقطع کر دیا گیا اور جو سارف ہے اس کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست بھی دے دی گئی ہے رانا فہد یہ بھی بتائے گا مزید کے نئے علاقوں میں بجلی چوری پکڑی گئی ہے جی بھی ہے شمساباد اور شاترہ کا علاقہ ہے بارہ دری کا علاقہ ہے یہاں پر جو ہے وہ بڑے بمانے پر بجلی چوری کی جاری تھی پلاسٹک دانہ بنانے والی سیکٹری تھی جہاں پر جو ہے وہ ڈریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جاری تھی ایمینٹی کی جانب سے اس علاقے میں کاروائی کی گئی اور رنگے ہاتھوں جو ہے وہ سارف کو بجلی چوری کرتے پکڑا ہے تاہم ایمینٹی چودری نصار گوجہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کی جاری تھی اور سارف کے خلاف متعلقہ تھانے میں جو ہے وہ اندراج مقدمہ دخواست دے دی گئی ہے ٹھیک ہے رانا فہد یہ بھی بتائے گا جس فیکٹری میں بجلی چوری پکڑی گئی ہے فیکٹری مالکان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جی موقع پر جو ہے وہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی تاہم ان کے خلاف مقدمہ دج کروا دیا گیا ہے اور جو سارف کا وہ موقع سے جو ہے وہ باگیا جس پر پولیس کو جو ہے وہ اندراج مقدمہ دخواست دے دی گئی ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جلد جلد سارف کو بھی گرفتار کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رانا فہد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے